ہیلو فرنڈز تو آج میں بہت ہی آسان اور بہت زیادہ تیسٹی مٹھائی کی ریسپے لے کر آئی ہوں اسے بنانے کے لیے آپ کو نہ ماوا نہ خوا اور نہ ہی ملک پاوڈر کے جرورت پڑے گی بلکل گھر کے سامان سے اسے تیار کر سکتے ہیں تو فرنڈز چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اس سے پہلے اگر یہ ریسپے آپ کو اچھی لگے گی تو پلیس لائک کریے گا اس کمنٹس کریے گا اور پلیس مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا تو یہاں پہ دیکھئے میں نے کڑائے لیا ہے اور اسی میں ہم ایک چمس دیسی گھی ڈال دیں گے اور یہ ایک کپ ناریل کا برادہ ڈال رہی ہوں میں اور آدھا کپ ڈالوں گی تو یہاں پہ میں ٹوٹل ڈیر کپ ناریل کا برادہ لے رہی ہوں اور اسی کپ سے میں آپ کو میجرمنٹ دکھاؤں گی تو اسے ہم دو منٹ تک روشٹ کریں گے تو اسے ہمیں چلاتے ہوئے روشٹ کرنا ہے تو یہ دو منٹ ہو چکے ہیں اور اس کا کلر بلکل ابھی سفید ہی ہے تو یہاں پہ میں دودھ ایک تیہائی کپ لوں گی تو جتنا آپ ناریل کا برادہ لیں گے اس سے آدھا دودھ لیجئے گا اور یہ دودھ میں نے پہلے اُبال لیا تھا اور یہ بلکل تھنڈی ہو چکی ہے اور بس دودھ میں ہم اسے اور دو منٹ تک پکائیں گے چلاتے ہوئے تو اب میں یہاں پہ چینی ڈالوں گی تو چینی ہم جتنا دودھ لیں گے اتنا ہی ڈالیں گے یہاں پہ تو چینی بھی میں ایک تیہائی کپ لوں گی تو اگر آپ اتنی چینی ڈالیں گے تو اس کی مٹھاس بہت ہی پرفیکٹ آئے گی اگر آپ کو زیادہ مٹھا پسند ہے تو آپ تھوڑی سے چینی کی ماترہ بڑھا سکتے ہیں تو یہ دیکھئے اب ہم اسے چار سے پانچ منٹ اور چلاتے ہوئے پکائیں گے تو یہاں پہ مجھے ٹوٹل سات منٹ ہو چکے ہیں تو یہ بلکل ہو چکی ہے تو فرنٹس اگر آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا ہوگا تو اسے چیک کرنے کے لئے آپ تھوڑا سمکسن نکال کے اور اسے لڈو بنا کے دیکھ سکتے ہیں تو اگر لڈو اچھے سے بند رہی ہو تو آپ اس وقت یہاں پہ فلم بند کر سکتے ہیں تو یہ بلکل ہو چکی ہے تو میں اسے دو اسے میں ڈیبائٹ کر لیتی ہوں تو میں اسے دو رنگوں میں بناؤں گی تو آدھا میں یہاں پہ نکال لیتی ہوں اور یہاں پہ میں دو چمس روابجہ ڈال رہی ہوں یہ گلاب کی سربت کہہ سکتے ہیں اور یہاں پہ روابجہ سے اتنی اچھی کلر نہیں آئی ہے تو میں دو دروپ یہاں پہ پر پنک کلر ڈالوں گی تو یہ فوٹ جیل کلر ہے اور اسے ہم چلا لیں گے اچھے سے اور یہ کلر ڈالنے کے وجہ سے کتنی اچھی کلر آ چکی ہے تو چلیے میں فلم کو بند کر رہی ہوں اور یہاں پہ جو ہم نے پہلا حیثہ نکالا تھا اس میں میں تھوڑی سی ایڈیبل موتی ڈال رہی ہوں تو لڈو میں اس موتی کا کرنس بہت اچھا لگتا ہے تو اگر آپ یہاں پہ موتی نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ یہاں پہ کوئی ڈرائی فروڈ بھی ڈالیں گے اسے بھی لڈو بہت اچھے بنے گے اور اس کے ہم چھوٹے چھوٹے لڈو بنا لیں گے پہلے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے سارے لڈو بنا لیے ہیں اور اب ہم تھوڑا سا اس طرح سے ہاتھوں میں میکچر لیں گے اور اس کے اندر وائٹ والی لڈو چھپا دیں گے تو فرینڈز یہ بہت آسانی سے بن جائے گی اس کو بنانے میں آپ کو بلکل بھی کسی طرح کی کوئی محنت نہیں پڑے گے اور اس طرح سے لڈو بنائیں گے تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور میمان کو بھی دیں گے تو وہ بھی بلکل خوش جائیں گے اور یہ دیکھیں کتنی اچھے لڈو بن کے تیار ہیں تو میں ایک اور آپ کو بنا کے دکھا رہی ہوں تو فرینڈز یہاں پہ میں نے سارے لڈو بنا لیا ہے اور اس کے اوپر تھوڑا سا پیچھتا اور یہ موتی میں لگا دے رہی ہوں تاکہ یہ دیکھنے میں اور اچھے دیکھیں تو فرینڈز امید کرتے ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور پلیس پلیس مجھے کمنٹس کریے گا آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اور پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا تو ملتے ہیں ہم اگلے ریسپی میں تب تک کے لئے بائے اپنا دھیان رکھئے اور خوش رہیے